جو چیف منسٹ نے آج پریس کانفرنس کی وہ سنوا دیں پھر دوبارہ چلتے ہیں فاروق صاحب کے پاس چلتے ہیں دکھائیے گا آج کیا کہا مراد صاحب ایک انسائنڈ کوپی وہ اس سے پڑھنا شروع کر دیا کتنی غیر ذمہ داری علی زیدی نے کی ہے مجھے لگتا یہ ہے ہمیں بسکس بھی کیا ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو یہ فیور دینے کے کوئی چکل ہے سات سگنچرز کی اوریجنل جی ایٹی ہوم دپارٹمنٹ میں موجود ہے کوٹ میں بھی وہی جی ایٹی جمع کرائی گئی جو وہ دے رہا ہے جس میں سی ایڈی لکھا ہے سی ٹی ٹی نہیں لکھا میں لاؤ ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے ایڈوائز یہ کیا تھا کہ آپ جی ایٹیز ریلیز نہ کریں ہمارے اوپر پولیٹیکل پریشر آئے ہیں پھر میں نے ایڈوکیٹ جنرل سے ان سے بات کیوں انہوں نے کہا یہ پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے ہمیں یہ ریلیز کرنی پڑے گی اگر یہ پہلے بتا دیتا نا کہ موٹسائیکل پہ کوئی دے گیا ہے تو شاید ہم ریلیز نہیں کرتے پھر ہم سرے بھستے فرر خبیب صاحب یہ یہ علی زہدی کو شاید اس سے زیادہ بہتر کچھ کہنا چاہیے تھا یہ کہنا کہ کوئی آیا تھا لفافہ چھوڑ گیا تو لفافہ پہ بھروسہ کرنا تو کوئی زیادہ ذمہ داری والا طریقہ نہیں ہے اور وہ بھی جب کسی کی زندگی موت کا اور دوستو بندوں کے قتلوں کا الزام اور وہ ایک پلوٹیکل پارٹی جو پاکستان کے فارمل پریزیڈنٹ رہے ہیں اس کے اوپر آپ چارج کر رہے ہیں تو آپ کو صحیح لیگل ڈاکومنٹس پکڑ کے پریس کانفرنس کرنی چاہیے دیکھیں بات یہ ہے ندیم ملک صاحب ہم ایک کریکٹر کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایسا کریکٹر تھا جو گینگوار کا سرگنا تھا اس کا نام مزیر جان بلوچ ہے جس کے اوپر ابھی قادر پٹیل صاحب وہ خود یہ بتا رہے ہیں کہ میری اس سے بہت زیادہ اچھی جان پہچان تھی دیکھیں سیاست ہم بھی کر رہے ہیں اور واقعی یہاں پر لوگ بیٹھے بھی کرتے ہیں سب حلقوں کی پولٹیکس کرتے ہیں جب آپ جا کے اوزیر بلوچ کے سٹیج کے اوپر کھڑے ہوں اور وہی اوزیر بلوچ جو ہے ایکسٹارشن بھی کر رہا ہو قبضے بھی کر رہا ہو لوگوں کو مرواہ بھی رہا ہو اور حکومت بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہو تو کس لا انفورسمنٹ ایجنسی کی جورت ہوگی جو جا کے اس کو ہارڈ ڈالے جب یہ معاملات ہو رہے تھے تو کیا ضرورت پڑی یا جی ایٹی بنانے کی کیا ضرورت تھی سب کو پتا تھا اوزیر بلوچ کیا کام کر رہا ہے آپ خود بتا رہے ہیں کہ آپ لیاری کے اندر گئے ہیں آپ کو پتا ہے لیاری کی کیفیت کیا وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں اوزیر بلوچ کے درجنوں انٹرویوز ہیں جہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی کیمپین میں چلا رہا ہوں ہم یہاں سے پیپلز پارٹی کو کامیاب کروائیں گے آسیوری زرداری کو کامیاب کروائیں گے بلاول بھٹو کو کامیاب کروائیں گے اس وقت انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی یہ ان کی ناہلی ہے